انسان کی کمزوری ہے قرآن حفاظ انسان کی کمزوریاں بھی بیان کرتا ہے انسان میں کمزوریاں ہیں کچھ اور فطری طور پر انسان کمزور ہے اور ان کمزوریوں میں ایک کمزوری انسان کی یہ بھی ہے کہ وہ جلد باز ہے اجلد بہت ہے یہ اجلد بسندی اگر صحیح ڈائریکشن میں ہو تو اچھی چیز ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے نیچر میں رکھی ایک چیز تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل یوزلیس ہے یوزلیس نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی صحیح استعمال بھی ہے تو اب انسان اجلد بسند ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی صحیح جگہ اس کا استعمال بھی ہوگا تو وہ ہمیں سمجھنا ہے وہ ہمیں قرآن بتانا چاہتا ہے مگر اس قسم کی چیزوں کو اکثر انسان وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتا اس کا میسیوز کر دیتا ہے میسیوز کرتا ہے اپنی نیچر کا میسیوز کرتا ہے اپنی انسان نیچرل فطری خوبیوں سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھاتا تو کمزوریوں سے کیا فائدہ اٹھائے کمزوری سے فائدہ اٹھانا بڑی بصیرت افروزی کی بات ہے اس کے لئے انسان کے پاس ایک بصیرت ہونی چاہیے انسان کے پاس الہامی عقل ہونی چاہیے نورانی کیسیت ہونی چاہیے اس کے لئے اس قسم کا فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں دین سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور اچھے لوگوں سے قریب قرآن سے قریب ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس کو سمجھیں اپنے آپ کو اچھا اب یہاں جو کمزوری کی بات کی گئی ہے جس کی انسان کو اسلح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان شر کی دعا مانگتا رہتا ہے شر کی دعا مانگتا ہے اور ایسے مانگتا ہے اتنے اسرار کے ساتھ مانگتا ہے ایسی کیفیت کے ساتھ مانگتا ہے جیسے کہ خیر کی دعا مانگ رہا ہے یہ ہے وہ مسئلہ تو انسان تو یہی سمجھ رہا ہے اپنے نا کے سوچ کے مطابق کہ میں اچھی دعا مانگ رہا ہوں اور صحیح چیز مانگ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے مگر وہ دعا شر کی دعا ہوتی ہے اس کے اندر انسان کے لئے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی قرآیت ہوتی ہے کوئی نقصان دے بات ہوتی ہے وہ مانگتا ہے طلب طلب کے مانگتا ہے رو رو کی مانگتا ہے اور جیسے خیر مانگی جاتی ہے ایسے مانگتا ہے اور اسی لئے پھر یہ تو وہ سمجھ نہیں دا کہ شر اور خیر کا فرق کیا ہے تو وہ پھر بڑا اجلت پسند ہو جاتا ہے بہت جذباتی ہو جاتا ہے بہت بیتاب ہو جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے کہ جلدی سے پوری ہو جائے دعا پوری ہو کیوں نہیں رہی تاخیر کیوں ہو رہی وغیرہ وغیرہ پھر بس بسے آنے لگتے ہیں پھر شکایتیں خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ اللہ نے ہمیں بتا دیا آئینہ دکھا دیا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَةُ اے انسان تم بہت جلد باز ہو تمہارے اندر جلد بازی بھری ہوئی ہے لہذا یہ اپنے آپ کو روکو اپنی صدرت کو سمجھو جلدی اور جلد کا مظاہرہ مت کرو خدا کے معاملات ہیں خدا پر چھوڑ دو تو انسان بھل خیر مانگے یا شر مانگے مانگتا اسی طرح ہے کہ وہ جلد بازی میں ہوتا ہے جس طرح اپنے ہر کام میں جلد بازی چاہتا ہے ہر نتیجہ جلدی سے اخذ کرنا چاہتا ہے تو یہ انسان کی ایک عادت لہذا ہمیں اس کو سنبھالنا ہے اور خاص طور پر جب اپنے رب سے معاملہ کر رہے ہیں اللہ سے جب معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں وہ بہت حکیم ہے بہت بڑا حکیم و دانہ ہے وہ سارا علم رکھتا ہے ہم اپنے اپنے ڈاکٹر اپنے معالج کے ساتھ تو جلدی کرنے ہی پاتے ہیں اور اگر کریں تو بے وکوف کہلاتے ہیں اور معالج ہمیں اٹھا کے بھگا دیتا ہے چلو میاں تمہارا علاج نہیں ہو سکتا تم چاہرے ہو دو دن میں ٹھیک ہو جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں بھائی بات یہ ہے یہ علم ہمیں نہیں ہے ان کو ہے اسی طرح چلنا پڑے گا جیسی یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک معالج کے علم اور اس کی عقل پہ اور اس کے تجریبے پہ آپ نے بھروسہ کیا تو آپ میں تحمل آ گیا ہے اور آپ چلتے رہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے میری ذات پہ بھروسہ کرو میرے علم پہ بھروسہ کرو میری حکمت و دانائی پہ بھروسہ کرو تو پھر دیکھو کیسا صبر آ جائے گا تمہارے اندر پھر جلوازی ختم اور پھر انسان جب غور کرے گا تو اسے پڑا چلے گا کہ وہ دعائیں کس کس طرح قبول کرتا ہے اور اسی زمین پہ کیسے کیسے واقعات ہو چکے ہیں بڑی بڑی ہستیوں نے دعائیں مانگی ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا انہوں نے جلوازی سے کم لیا انہوں نے ادھر دعا کر کے ادھر نتیجہ طلب کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پہلے گزرا ہے انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا آپ کو مجھے خواب نظر آتا ہے صبح ہی چاہتے ہیں جلنے سے تعبیر ملے اور فورا نتیجہ نکل آئے دیکھئے خواب دیکھا بچپن میں اور تعبیر کب آئی اس کی کتنے سالوں کے بعد ایک عمر گزرنے کے بعد اس کا تعبیر آئی ہے خواب کب دیکھا بچپن میں ہم سوچتے ہیں کہ فورا نتیجہ نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ حرم جو میں نے بنا دیا ہے تیرے حکم سے اس کو بسانے کے لیے وہ سستی کو بھیج دے کہ جو یہاں تیری آیتیں پڑ پڑ کے سنائے لوگوں تعلیم دے تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی یہ دعا مانگی کتنے ہزار سال کے بعد پوری ہوئی ہے تین ہزار سال کے بعد تین ہزار سال کے بعد تین ہزار سال پہلے وہ دعا کر رہے تھے وہ جس کو پورا ہونا تھا تین ہزار سال کے بعد اور کیجئے آپ تو ایک سال کی تاخیر کی دعا نہیں مانگیں گے آپ اور ہم تو اپنی زندگی میں ایسی دعا کے قائل ہی نہیں ہیں کہ آج مانگے اور ملے بڑاپے میں بڑاپے میں کہ میں کیا کروں گا بڑاپے میں ابھی مل جائے تو بچیک ہے بڑاپے میں کیا کرنا آپ نہیں مانیں گے ہم نہیں مانگتے تو ہم تو اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے اور پھر وہ دعا جو ہمارے مڑنے کے بعد پوری ہو تو آلی پیدا نہیں ہوتا ہم کیوں مانگ کے جائیں ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ درخت ہم لگائیں پھل کوئی اور کھائیں ہم تو کہتے ہیں درخت ہم لگائیں اور پھل بھی ہم کھائیں اور ابھی کھائیں آج بویں اور کل کھائیں یہ ہمارا آلی یہ بڑی اجل ہے وہ کہا تھا نے ایک پادری نے ایک پادری نے کہا تھا we are in we are in hurry but god doesn't ہم جلدی میں ہیں اللہ جلدی میں نہیں ہے وہ درخت تھی کی مثال پہ کہا تھا اس نے اصل میں اس نے کیا جلد بازی کی تھی کہیں سے کوئی درخت اکھارا وہ اچھا لگ رہا ہوگا اکھار کے منہ گھر کے آگے لگا لیا کہ چلو یہ صبح تر و تازہ میرے گھر کے آگے اچھا لگے گا ایسی لگا لیا لگے وہ درخت اس طرح بڑھنے والا نہیں تھا جب صبح ہوئی تو کچھ خوش کھونے لگا تو سوکنے لگا تو پریشان اپنے گھر کے آگے پھر رہے تھے کوئی دوست آیا کہنے لگے پادری صاحب کیا بات ہے پریشان ہے کیا ہوا کہنے لگے یہ جملہ بولا we are in hurry I am in hurry but god doesn't میں جلدی میں تھا خدا جلدی میں نہیں ہوا کیا درخت مچا رہا تھا جیسے وہاں کل کھڑا تھا یہاں کھڑا ہو جائے اسی خوبصورتی اور رانائے کے ساتھ لیکن نہیں خدا کا دستور کچھ اور ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی اپنا کام کرے گا اس نے ہر چیز کا ایک ٹائم اور ایک شیلول مقرد کر دیا ہے تو وہ اسی کی مطابق ظاہر کرتا ہے اللہ کے کاموں پر غور کریں کہ ساری قدرتوں کا مالکیں ایک دن میں انقلاب بڑپا کر دیں مگر اس کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ بیج کو کونپل بناتا ہے کونپل سے ڈنٹھل بناتا ہے ڈنٹھل سے تنہ بناتا ہے تنہ بے شاکھیں لگاتا ہے شاکھوں میں خوشے کھلاتا ہے خوشوں میں دانہ اگھاتا ہے دانے سے آپ کو گندم کھلاتا ہے حالانکہ وہ چاہے تو صبح چھت کھلے اور سارا دانہ آنیچے آ جائے لیکن نہیں وہ ایک تو اسے سے چلتا ہے کلی سے پھول بناے گا وہ کلی سے شگوفہ شگوفہ سے پھول بناے گا وہ ہر چیز کو ترتیب سے لے کے بادل بھیجتا ہے موسم بنتا ہے سباب بنتے ہیں پھر بارشیں برساتا ہے ہر موسم اپنے وقت پر آتا ہے دن اپنے وقت پر آتا ہے رات اپنے وقت پر آتی ہے سب اس چیزوں کے لئے ایک ٹائم فریم اس نے بنا رہا ہے یہ انسان کے لئے سبق ہے مگر اللہ فرماتا ہے انسان بڑا جلواز ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ وَاجُولَا بس اسی بات کو سمجھ لیجئے جلدی نہ کیجئے دعا مانگئے جو سب کی سنتا ہے اور جس کیا کسی کی دعائی اور کسی کی التجاز ذائع نہیں جاتی وہ دیتا ضرور ہے دیتا ضرور ہے کس طرح دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے ابھی دے یا کل دے دس سال بعد دے یا پچاس سال بعد دے یا اس دنیا میں نہ دے مرنے کے بعد دے وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کہاں زیادہ ضرورت ہے اس لئے دعائیں کرتے رہیے اس سے مایوس نہ ہوا کریں دعائوں سے مایوس نہ ہوا کریں موسیقی موسیقی